اسلام علیکم بچوں بچوں آج ہم دوسری سماہی کا پہلا سبق پڑھیں گے دوسری سماہی کا پہلا سبق ہے ہمارا نات بچوں جس نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کی جائے اسے نات کہتے ہیں یعنی جن اشار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ان کی صفات کا ذکر ہو اسے ہم نات کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اب ہم لوگ جو ہیں میں آپ کو ساسس ریڈنگ کروں گی اور ورس انڈرلائن کر کے اس کے معنی لکھواؤں گی ٹھیک ہے آپ لوگ ساسس جو ہیں اس کے معنی لکھتے جائیے گا نبی دوسرے پیشوہ بن کے آئے پیشوہ کو انڈرلائن کر کے اس کا میننگ لکھیں رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر مصطفیٰ بن کے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر مصطفیٰ بن کے آئے مصطفیٰ کو انڈرلائن کر کے بیٹا میننگ لکھیں چونہ ہوا پسندیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکب امیروں کو رازے اخوت بتایا رازے اخوت کا انڈرلائن کر کے بچوں میننگ لکھیں بھائی چارے کی اہمیت غریبوں کے حاجت روا بن کے آئے حاجت روا کو انڈرلائن کر کے معنی لکھیں ضرورت پوری کرنے والا نجاشی بخادم ابو ذر بخادم نجاشی بخادم ابو ذر بخادم نجاشی کنڈرلائن کر کے معنی لکھیں حبشہ کا بادشاہ وہ سلطان شاہو گدا بن کے آئے زمانے کی سوکھی ہوئی کھیتیوں پر گھٹا بن کے برسے ہوا بن کے آئے انہی کی محبت ہے ایمان ماہر انہی کی محبت ہے ایمان ماہر جو کونین کا مدعہ بن کے آئے کونین کو انڈرلائن کر کے بچوں مائنی لکھیں دونوں جہاں کونین کو انڈرلائن کر کے مائنی لکھیں دونوں جہاں اور مدعہ کا مائنی ہے مقصد مدعہ کا مائنی ہے مقصد ٹھیک ہے بچوں اب کیا ہے جو ورڈ اس میں ہائیلائٹ کیے گئے ہیں اس کو آپ لوگ ہائیلائٹ کرلو گے یہ آپ لوگ کے objective ورڈ ہیں جس کو آپ لوگوں نے اجاد کرنا ہے objective ورڈ ایک دفعہ میں revise کر رہی ہوں آپ لوگ انڈرلائن اس کو ہائیلائٹ کر لیں فرص لائن میں ہے پیشوا دوسری لائن میں ہے مصطفی تیسری لائن میں ہے اخوت پھر نیکس لائن میں ہے نجاشی ابوزر نیکس ہے گھٹا اور ہوا اور لاسٹ میں ہے محبت محبت اور مدع بچو یہ آپ کے اوبجیکٹی ورس ہیں آپ نے ان کو یاد کرنا ہے ریڈنگ کر کے اس کو اچھی طرح سے اس کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے بچو اوکی لائن میں ہے موسیقی